اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہو خیرے سے ہو گئے نیو ڈک شات ہم لوگ آنکہ خدمت میں حاضر ہو گئے آج ہم بنا رہے ہیں یخنی بولی مرگی سردیو کا موسم ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں سردیا آگی ہے تو یہ جو ہم بنا رہے ہیں چکنی بہت مفید ہے گرم بھی ہے سردیو کے لحاظ سے تو چلیے سٹارٹ کریں سٹارٹ کریں سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگ نے سویسٹ ہے اگر آپ لوگ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بل آئیکن کے بٹر کو بھی پریس کریں تاکہ اس طرح ہماری مزیدار ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں گے زرہ سبسکرپ مک کیجئے گا چلیے ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے 1 لیٹر پانی 1 لیٹر پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چھوٹی سائز کی پیاز ہم لوگوں نے لیا ہے وہ ایڈ کریں گے اس کے کاٹ لیا تھا ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے رشندرہ کا پیس ٹوٹی سپون اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن چکن ہم لوگوں نے لیا ہے ون کیجی اسے اچھی طرح ہم نے واش کر لیا ہے اچھی طرح دھو کر اب ہم دال دیں گے اور ہم لوگوں نے خالی بولن لیس نہیں لیا ہم نے مکس لیا ہے مطلب فول ایک چکر لیا ہے اب ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے دھنیا پاوڈرہ۔ آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں اور پاوڈر بھی تو فرینڈ تمام چیزیں ہم لوگوں نے ڈال دی ہے اب اسے مکس کر کے ہم رکھ دیں گے پکنے کے لیے یخنی کو تقریباً آدھے گھنٹے تک یعنی تیس منٹ تو آپ لوگوں سے ملتے ہیں تیس منٹ بار تیس منٹ ہو گئے یخنی کو پکتے ہوئے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے یخنی کی اور یہ تیار ہو گیا بلکل بن کر تو چلی اب اس کا مسالہ بنا دیتے ہیں ہم لوگوں نے ایک پورٹ لے لیے اس میں ہم ایٹ کریں سابت گرم مسالہ تقریباً وان ٹی سپون سابت گرم مسالہ ہم لوگوں نے لیا ہے اب اس میں ہم ایک درمیانے سائز کی پیاز ایٹ کریں گے جو چھوٹی سی ہم لوگوں نے لیتی اسے کٹ لیا اس کو تھوڑا سا فرائی کرتے ہیں اگرم مسالہ کے ساتھ تو فرینڈ پیاز لائٹ فرائی ہو گیا گولڈن اب ہم اس میں ایٹ کریں گے دو عزت ہم لوگوں نے بڑی پیازے لی تھی جس کو ہم لوگوں نے اگزینڈ کر لیا ہے اس کا پیسکسہ بنا دیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں تاکہ اس کا کچھپن ختم ہو جائے تو فرینڈ ساتھ ہی اس میں ایٹ کریں گے لسندرہ کا پیسٹ ٹو ٹی سپون اور ساتھ اب اس کو بھی ہم تھوڑا بھون لیں گے پکا لیں گے پیاز کے ساتھ ہی تاکہ اس کا کچھپن ختم ہو جائے اور پندہ بیس منٹ تک یہ اچھی طرح بھون جائے تو فرینڈ یہ جو ہم بنا رہے ہیں چکن جکھنی والی تو اس میں زیادہ محنت اس کے مسائلے پر ہی کی جاتی ہے کیونکہ اس کا مسائلہ ہی کافی ضروری ہوتا ہے یہ اچھی طرح بھونے گا تو ہی ذائقہ آئے گا اور پیاز بھی ہم لوگ نے اس لئے زیادہ دالیا کیونکہ ہم لوگ یہ جو جخنی والی مرگی ہے یا چکن یہ جو ہے تڑکے والے چاولوں یا ابلیو چاولوں کے ساتھ زیادہ یمی لگتی ہے تو آج ہم اسی کے ساتھ بنائیں گے تڑکے والے چاولوں کے ساتھ اور اس کی ایسی پی بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تڑکے والے چاولوں کی تو اس کے مسائلے کو اس لئے اچھی طرح بھونا جاتا ہے تاکہ جتنا ہم اس پر جتنی محنت کریں گے اس کا مسائلہ اس کا بھوننے پر یہ اتنا ہی ٹیسٹی بنے گا اتنا ہی اس میں ذائقہ آئے گا تو اب اس مسائلے کو ہم پندر بیس منٹ تک اچھے طرح بھونیں گے تو اس کا کچھا پر دور ہو تو فرینڈ بیس منٹ ہوگی ہمیں اس کو اچھی طرح بھونتے ہوئے آپ لوگ دیکھیں گھی بھی الگ ہوگیا پیاز سے بالکل اب اس ٹیچ پر ہم اس میں ایڈ کریں گے اس قبل سے دهی ایک پیالی ایک پیالی دہی بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے پیاع جبئر کچھا تو فرینڈ اگر آپ کو نہیں پتا کہ کیسے بنانی ہے تو آپ وہاں جا کر لیجئے گا دیکھ لیجئے گا دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو کو اب ہم ساتھ اس میں مسائلہ ایڈ کریں گے نمک ایڈ کریں ہم لوگوں نے پہلے جہنے میں بھی ایڈ کرتا ہے اس لیے لال میچ پاودر ایڈ کر رہا ہے 1 تیبل سپون حلدی پاودر 1 تیبل سپون اسوہ دھنیا پاودر 1 تیبل سپون گرم مسالہ پاودر 1 تیبل سپون کالی میچ پاودر 1 تیبل سپون چاٹھ مسالہ 1 تیبل سپون تو یہ تمام مسالے ہم لوگوں نے ایڈ کرنے تھے اور وہ کر دیا ہے اسے اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اور مسالے کو بھون لیتے ہیں ماشاءاللہ فرینڈ ابھی مسالہ بھونا نہیں ہے پیاز بھونیا تو اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے ہمیں آپ کو بتا نہیں سکتا تو اب اس کو بھون لیتے ہیں تقریباً دس منٹ تک مسالے کو جب تک اسے آئل الگ بھی ہو جاتا ہے مسالے کے ساتھ فرینڈ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لگ رہا ہے مسالہ بھون کر اور اب ہم اس میں آئٹ کر دیں گے چکن جو ہم لوگ نے یخنی بنائی ہے اب اس کے چکن کے پیسز آئٹ کر دیں گے سارے سارے پیسز آئٹ کر دیں گے آپ کو دیکھیں گے موسیقی موسیقی شاندہ چیز ٹھوڑا خوبصورت لگ رہا ہے اس کو دہا در کھنیں گے اس میں موسیقی ہم لوگوں نے اس کو دیرین کھنیں گے اس میں دیکھ میں دیں گے ایک ہے میرے آپ نے اس کے پیسز آئٹ کر دیں گے اور اس کا شوربہ بنا لیتے ہیں تو فرینڈ ساری جخنی ہم لوگ نے اس میں ایڈ کر دی ہے اس کو دس منٹر کے لئے ہم پکنے دیں گے تو فرینڈ جخنی بولی مرگی بن کے بلکل کیار ہوگی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو چلیے آپ لوگ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں فرینڈ ہمارے ریسی پی بن کے بلکل کیار ہوگی ہے آپ لوگ اس ریسی پی کو ضرور ٹائی کیجئے اور ٹائی کرنے کے بعد ہمیں کمنٹ میں بتائے گا آپ کو کیسی لگی آپ لوگ چاہے تو گھر کی چپاتی کے ساتھ بھی سے انجوئے کر سکتے ہیں ویسے ہم لوگوں نے بنائی ہے تڑکے والے چاول اور اگر آپ لوگ کو ان چاولوں کی ریسی پی چاہیے تو میں ڈسکرپشن میں اس کی لنک دے دوں گی آپ لوگ وہاں جا کے دیکھ لیجئے گا اور ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال اچھے